السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوز میرو لسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زمیڈ سٹوڈیو ویلکم ٹو مجیڈا فوٹو شاپ ٹیٹوریل آج ہم اس میں یہ لوگو بنانا سیکھیں گے دوستو سب سے پہلے یہ میں نے ایک وال کی پک اپن کر لی ہے اس پر ہم کام کریں گے پہلے اس کا سائز بناتے ہیں تمہیں سائز میں جائیں اور یہاں سے تین سو ریزولیشن کریں اس کی انیس بیس اور دس اسی آئیٹ کر دیں اس کو اوکے کر دیں اب اس پر ہم ایک گریڈین اپلائی کریں گے تو یہاں پر ڈبل کلک کریں یہ بلیڈنگ اوپشن آپ کے سامنے اوپن ہو کر آ جائیں گے یہ گریڈین کا اوپشن ہے اس کو سیلیکٹ کریں اب اس کو ایکسپینڈ کریں تو دیکھئے یہ یہاں پر پہلے میں نے بنائی تھی پک کوئی سر نظر آ رہی ہے میں اس کو ریسیٹ کرتا ہوں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ڈبل کلک کریں اور یہاں سے یہ والا گریڈین سیلیکٹ کر لیں اس کو اوکے کر دیں اب یہ لینئر ہے اس کو ریڈیل میں ٹین کر دیں اب اس کو یہاں سے ریورس کر دیں اوکے جی ریورس ہو گیا ہمیں یہاں پر تھوڑی کم لائٹ جائیے اور یہاں پر زیادہ لائٹ جائیے سب سے پہلے تو اس کو ملٹیپلائی کریں اس کے بعد اس پر ڈبل کلک کریں تو یہاں سے اس پر کلک کریں یہ کلر اس کا سامنے آ جائے گا اس کو اوپن کر لیں اور یہاں سے اس کو الکاتا کلر لے لے تاکہ یہاں سے لائٹ کام ہو جائے اس کو اوکے کر دیں اور اس کو بھی اوکے کر دیں اور اس کا سکیل یہاں سے بڑا کر دیں تھوڑا اتنا سکیل کافی ہے اس کے بعد یہاں اس کو اوکے کر دیں یہ ہمارا گریڈین تیار ہو گیا جناب اس کے بعد آپ نے ایک شیپ پریکٹینگل ٹول لینا ہے اس کا شارٹ کٹ یو ہے آپ یو دبا کر ملے سکتے ہیں اور یہاں کلک کر کے بھی لے سکتے ہیں یہاں سے اس کا فل نن کر دیں اور اس کا سٹروک دس کر دیں یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں اس کا یہ کلر ہے جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے وہ سٹروک میں آ جائے گا آپ سکتے ہیں تو سکتے کر دیں یہاں پر ایک ریکٹینگل ڈراغ کر لیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں ہم کنٹرول ٹی دمائیں شیفٹ باگر اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں اب آپ نے کنٹرول ٹی کر کے اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے اس کو سنٹر میں کر دیں اس کے بعد دوستو ہم اس پر افیکٹ اپلائی کریں گے تو یہاں پر ڈبل کلک کریں یہ بلینڈنگ آفین آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ اوٹر گلو کا اپشن ہے اس کو ایکسپینڈ کریں یہ والا گریڈین ہے اور یہ والا کلر ہے یہ کلر سلیکٹ ہے اس پر کلک کریں یہاں سے ایک کلر سلیکٹ کرنے یہ ریڈ کلر ہم نے سلیکٹ کر دیا اس کے بعد دوستو یہاں سے اس کو کلر ڈھوک کر دیں یہ ٹھیک رہے گا اور اب آپ یہاں سے اس کا سائل ذرا بڑھا کریں یہاں سے اس کی اوپیس بھی بڑھائیں یہاں سے اس کا سپریٹ بڑھا کریں اتنا کافی ہے اوپیس بھی اس کی کم کر دیں اور سائل اس کا بڑھا کر دیں یہ سپریٹ تھوڑا اور کم کر دیں اتنا میرے حیل کافی ہے اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں یہ ہمارا فیکٹ اس پر اپلائی ہو گیا اب ہم کوئی بھی ایک نام لکھتے ہیں یہاں سے ٹی دبا کر سلیکٹ کریں یا یہاں سے اس پر کلک کر سلیکٹ کر لیں اور یہاں پر کلک کریں تو کوئی بھی نام لکھ دیں اب کنٹرول ٹی دبا کر اس کو تھوڑا بڑھا کر لیں تاکہ یہ اس میں ایڈیسٹ ہو جائے میرا حیل اتنا کافی ہے اب ہم اس طرح بھی افیکٹ اپلائی کریں گے تو یہاں پر ڈبل کلک کریں اس کے بعد یہ کلر آور لے کا اوکشن ہے اس کو سلیکٹ کریں اس کو ایکسپینڈ کریں یہاں سے اس کو سپید کلر سلیکٹ کر لیں یہ ہو گیا جناب اب آپ نے یہاں سے یہ بلینڈنگ اوپشن اوپن کرنے ہیں سٹیپ با سٹیپ نیچے آنا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے گا وہ کلر آپ سلیکٹ کر لیں میرا حیل ہے یہ کلر ٹھیک رہے گا اس کے بعد یہاں پر آجائیں اوٹر کلو پر اس کو سلیکٹ کریں یہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے اس کی یہ سپریڈ ہے اس کو کم کریں کیسے نہ کافی ہے یہاں سے اس کو اوپسٹیس کی تھوڑی پچاس کر دیں اور یہاں سے اس کو جنابیہ علی کلر برن کر دیں یہ والا ہے اب آپ اس کو اوکے کر دیں تو اب دیکھیں یہ ہمارا فیک ٹیار ہو گیا ہے میں اس کو سیو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ کیسے نظر آئے گا یہ دیکھیں جناب کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے امید ہے آپ کو اس طرح کا لوگو بنانے کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور خوبصورت سا لوگو بنائیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لوگو بنانے کی اچھی طرح پیکٹس ہو جائے اس لئے میرا ارادہ ہے کہ دو چار ویڈیو میں آوال بناؤں اگلی ویڈیو میں ملیں گے موسیقی